تو اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عبداللہ خان آپ کا ہوسٹ اور دوست تو میں آج آپ کے لئے ایک مختلف ویڈیو لیا ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ میرے چینل پر نی ہوئے تو ابھی جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بیل آئیکن کا برٹن نظر آئے گا اس کو پریس کر دیں اگر آپ کو میری آر ویڈیو کا لیٹس آر لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن چاہیے ہو تو زیادہ ایمیج نہیں کرتے ویڈیو کو پورا دنگنا تو چلے ویڈیو کی طرح چلتے ہیں دوستوں میں نے تھوڑا سا ایسے لکھا ہے بڑے ہیں مطلب یہ تھوڑی ویڈیو بڑی ہونے لگی ہے لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ فرینڈز ہیں آپ کسی کے فرینڈ ہیں یا پھر آپ نے کسی کا آپ نے کوئی فرینڈ بنایا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ہے موسٹ لوگوں نے بنائی ہوتے ہیں اپنے فرینڈز بنائی یا بنائی ہوتے ہیں لڑکیوں نے بھی بنائی ہوتے ہیں لڑکوں نے بھی بنائی ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسے ہے مضبون ہے اردو میں ہے ایسے کو شروع کرتے ہیں ٹائٹل ہے میرے دوست یہ میں نے آپ کے لیے لکھاتا ہے خود انسان کی زندگی میں دوست اور دشمن ضرور ہوتے ہیں دوست اور دشمن ضرور ہوتے ہیں دوست ہماری زندگی میں خوشیاں اور پھول لے کر آتے ہیں دوست ہماری زندگی میں خوشیاں اور پھول لے کر آتے ہیں دوستوں پھول جبکہ دشمن ہمارے لیے دکھ درد اور کانٹے لے کر آتے ہیں آج کے دور میں اچھا اور محلس دوست ملنا نایاب ہے آج کل کا دور خود گرزی کا دور ہے لوگ اپنا مطلب نکالتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتے ہیں اچھا دوست کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا اس لیے ہمیں ایسے دوستوں کو کھونا نہیں چاہیے کبھی بھی یوں تو بھی بہت سے دوست ہیں لیکن ہر ایک کے ساتھ میری دوستی کا درجہ مختلف ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوست بنتا ہو تو بناتے ہو تو شناسی بھی سیکھو اگر زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا دن ضرور آتا ہے کہ اپنے دوست کی پہشان ہو جاتی ہے میرا دوست ہے جو میتھی میتھی باتیں کرتا ہے مگر جب اسے کوئی کام پڑھتا ہے تو عموماً اسے ناکامی دیکھنی پڑتی ہے حضرت شیخ سعید نے دوستوں کی اقسام بیان کی ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے بالکل درست اقسام بیان کی ہے کیونکہ جب میں اپنے اردگرد کے دوستوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہی قسمیں دکھائی دیتی ہیں جیسے شیخ سعید کی مطابق دوستوں کی قسم وہ ہے ایک قسم وہ ہے جو صرف زبانی دوست ہوتے ہیں میرے دوست بھی ہیں جو صرف زبانی دوست ہیں میری پڑھائی کے مطابق اور گھر والوں کی خیالیت کے دریافت کرتے ہیں وہ اور یہ لازمی کہتے ہیں کہ میرے بس میں ہوتا تو آپ کی مدد ضرور کرتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا چلتا چلا جاتا ہے اس لیے میں اپنے اس دوست کو زبانی دوست کا خطاب دیتا ہوں یا دیتی ہوں تو اب میرا دوسرا دوست ہے وہ ہے کھاؤ دوست کھاؤ دوست یہ ہے کہ جو صرف ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں میرا دوست آ گیا اتنا اچھا دوست ہے یہ وغیرہ وغیرہ کھاؤ دوست کھا کے بس چلا جاتا ہے اور بھی کچھ بھی نہیں پوچھتا آگے سے مجھے آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کھاؤ دوست ہوتے ہیں کہ پہلے تو پوچھتے نہیں ہیں خود چیزیں کھا پی کر چلے جاتے ہیں جب ہم کھولیں ہماری باری آتی ہے تو او میرا دوست او میرا میری جان او میرا اتنا اچھا دوست اتنا یہ میرا اچھا دوست ہے تو کھانے کی باری میں کھانا کھاتا ہے چیزیں کھا کر پوچھتا ہی نہیں ہے چلا جاتا ہے واپس دوست میں سے میرے کوئی دوست ہیں ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا برا لگے گا انہیں تو اب جو آخری اگلا آخری آتا ہے وہ ہیں میٹھے دوست جو میٹھی بیٹھی باتیں بھی کرتے ہیں اور سچی باتیں بھی کرتے ہیں اور اچھی باتیں بھی کرتے ہیں دین کی باتیں بھی کرتے ہیں اور اس پر خود عمل کرتے ہیں تو آگے ہمیں بھی عمل کرواتے ہیں آہ کہحب کوئی missile حیات5 اٹھا نہیں کرتے لیکن بطلب اللہ اب لیا کر اب کیسے عمل کراتے ہیں ہمیں بھی دیتے ہیں HO باتو نہیں کرتے اور بارے ہمیں بل چالدے ہیں لیکن جو میرے کچھ دوست ہیں وہ ایسے ہیں Danب ہمیں بولتے ہیں پڑھا کرو خود بھی پڑھتے ہیں جو ہمیں بولتے ہیں وہ خود بھی کرتے ہیں ہیں ہمارے ہر کام میں مدد کرتے ہیں تو کچھ دوست ایسے ہوتا ہوں ایسے دوست نصیب والوں کو ملتے ہیں تو ایسے دوست ہمیں صرف اپنانے چاہئے ہیں کھاؤ دوست جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور خود نہیں کرتے اور بس اچھی باتیں کرتے کرتے چلے جاتے ہیں تو باتیں بنا کر دوست ہمیں رکھنے چاہئے ہیں ہیں میرے بھی ہیں تو میرے تینوں ٹائپس کے دوست ہیں کافی دوست ہیں کوئی ہے کھاو دوست بھی کافی ہیں وہ جو میٹی بیٹی باتیں کرتے کرتے چلے جاتے ہیں اور جو اچھے دوست ہیں وہ بھی میرے بہت ہیں تو یہی تھی میرے آپ کو سبق دینا تا ایسے تھا ان دوست کے بارے میں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا آئرے کیا کرنا زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبانا مات بولی کا اگلی ویڈا پر آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھنا باب بار ٹیک کیار اللہ